موسیقی کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور دونوں کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور شگر بھی ان کے ہائی رہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام جی نام عمر وزن شہر جی وزن جی سوال کیا ہے سوال ہے میرے سر میں بہت زیادہ شانک اس قدر شانک ہے نا جس طرح فونے کنی آرہی اس طرح بہت زیادہ ہے کانوں میں اتنی جڑے اچھیزیاں نہیں بولتی اس قدر وہی آن آواز بہت زیادہ ہے بھائی اچھا یہ کتنا عرصے سے یہ کوئی سال کے پر بھائی دو تین ماہ ہو گئے بہت زیادہ ہے دونوں کانوں میں دونوں کانوں میں دونوں کانوں میں اس قدر وعال آرہی ہے نا کوئی سنائی باہر ہونے جنا اندرو وعال آرہی ہے کوئی درد نہیں ہے کچھ نہیں ہے سر میں کوئی درد نہیں ہے اچھا شوگر بلیڈ پیشر ہاں شوگر ہے بلیڈ پیشن ٹھیک ہے میرا شوگر کنٹرول رہتی ہے یا شوگر ہائی ہو جاتی ہے نہیں شوگر ہائی رہتی ہے ٹھیک ہے لڈاتی ہے میری سن نہیں ہے مر فرمای آپ یہ بتائیں کہ آپ روزانہ کتنا کتنا ووک کرتی ہیں ووک تو اتنا نہیں ہو سکتا مجھے ان طاقت ہی نہیں ہے تو یہاں کروں تھوڑی سی کرتی ہوں چلے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے ان کی عمر 63 ہے 11 سٹورنٹ کا وزن ہے لیکن نام بتا دیئے کر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ہی کے سوال ہیں آپ ہی سوال کے جواب دیا جا رہا ہے تو بس اوقات کیا ہوتا ہے نام میرا پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نام نہیں بتانا چاہ رہے ٹھیک ہے نہ بتائیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام ڈیپیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سر میں درد رہتا ہے اور ان کے کان میں جو ہے سواری ان کے سر کے اندر جو ہے وہ شانک یعنی کہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور دونوں کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور شوگر بھی ان کے ہائی رہتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک تو یہ کہ اپنے شوگر ہائی کو کنٹرول کریں وہ میں نے جیسے ذکر کیا میں نے پہلے کالر کو بھی ذکر کیا تھا کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ بینڈی کو گھیلا کر لیں یعنی کہ آپ اگر صومہ گھیلا کر لیں شام کے وقت میں اس کا پانی پی لیں دوسرا کریلے والا جو نسخہ ہے اس کا جوس بنا لیں اس کے اندر پاؤں کو آپ ڈبو کے رکھ دیں تیسرا نسخہ جو ہے وہ میرا میتھی دانے کا ہے اس کو کنٹینیوس لیے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں چوتہ جو آپ کے کانوں کے لیے ہیں تو کانوں کے لیے آپ ناف میں بھی کلونجی کا تیل لگائیں اور ہفتے میں دو تین مرتبہ جو ہے آپ کانوں کے اندر بھی کلونجی کا تیل ڈالیں اگر کلونجی کا تیل نہیں ہے تو آپ دوسرا کام یہ کر لیں کہ یہ لہسن لے لیں لہسن آرگینک لہسن لے لیں تین سے چار توریاں تقریباً آپ ایک چار چمچ تیل سرسوں کا لے لیں چار چمچ تیل سرسوں کا لے لیں سلور کی کٹھوری کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کے اندر آپ چھوڑے چھوڑے پیسز کر کے لیسن ڈال دیں وہ خوب جلا دیں اس کے اندر جب وہ جل جائے تو اس کو چھان کر اس تیل کو اپنے کان کے اندر ڈالیں کانوں کے اندر ڈیفیکشن ہوگا کان کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوگی نشاء اللہ ختم ہو جائے